کہ ہو بہو ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ عادیث میں بیان ہوا ہے پچھلے تین سے چار سالوں میں دریائے فرات غیر یقینی حد تک تیزی سے خوشک ہو رہا ہے جس نے سانسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ مسئلہ صرف اس عظیم دریائے کے خوشک ہو جانے تک محدود نہیں ہے اصل مسئلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اس دریائے کی خوشکی سے جڑے ہوئے دوسرے واقعات کے بارے میں تفصیلات سامنے آتی ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دریائے فرات کا خوشک ہونا نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت میں بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے بائبل اور قرآن پاک دونوں میں ہی کئی موقعوں پر اس دریائے کو لے کر گفتگو اور مختلف پیشگوئیاں کی گئی ہیں بائبل کی مطابق دریائے فرات کے پانی کا اصل ماخذ جنت کا پانی ہے یہ وہ دریائے ہے جو مشرق کو مغرب سے الگ کرتا ہے اور خدا کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کئی صدیوں سے موجود اس عظیم دریاء نے کتنی قوموں تہذیبوں اور قبیلوں کو اپنے اندر دفن کیا ہے قرآن پاک کے علاوہ دنیا بھر کی کئی مذہبی کتابوں میں بھی اس دریاء